اگر آپ مرد ہیں اور اپنی بیوی پر کنٹور لگتے ہیں تو دنیا بھی اطلاع سے جیسے کنٹور لگتے ہیں دینی اطلاع سے بھی کنٹور لگتے ہیں میں اپنی بہنوں سے جو میری نا عمر بہنیں اگر یہاں پر محدود ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اکھول کر کے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ضد کرتی ہیں کہ میں مارکٹ جاؤں گی اور میں اپو آپ کے پسند کے کپڑا میں نہیں لوں گی بلکہ میں خود مارکٹ جا کے کپڑا لوں گی بس باپ کے دل سے پوچھئے یہ بگڑی ہوئی نوجوان قوم جب ہماری بیٹی کے طرف نگاہ اٹھاتی ہے باپ کے کلیجے پر کیا چھوڑی چلتا ہے بس باپ کے کلیجے سے پوچھا کر کے پوچھیں اب وہ باپ اس بگڑی ہوئی نسل کو دوت بھی نہیں سکتی ہے پول بھی نہیں سکتی ہے اور شرم سے اپنی بیٹی کے سامنے اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتی ہے کپڑے کے رنگ کی وجہ سے کپڑے کی کوالیٹی کی وجہ سے اپنے شخصیت کی کوالیٹی کو خراب مت کیجئے اپنے آپ کو بچائیے اس گناہوں کے تلدل سے رمضان مبارک رہنے دیجئے یہاں کے محول کو بگڑنے مت دیجئے سب سے زیادہ معاف کیجئے گا عورتوں کے بازار میں بھیڑ کی وجہ سے ہمارے یہاں کا محول بگڑتا ہے ہماری خواتین نے اگر پھان لیا جو کپڑا ہمارا شہر لاکھے دے گا میں دل سے اسے پسند کروں گی جو کپڑا میرا باپ لاکھے دے گا میں دل سے اسے پسند کروں گی اگر کوئی مرد نہیں ہے گھر میں تو لاشت میں جو میری امی لاکھے دے گی وہ کپڑے میں پسند کروں گی لیکن میں اپنے آپ کو بازار کے زلط نہیں بناوں گی اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو آپ نے رمضان کی قدر کی ہے آخری بات میں کہنے جا رہا میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کو کچھ رازی کر پاتے ہیں اس کے بعد دوسرے عشرے میں عبادت کرتے ہیں اللہ کو کچھ اور رازی کر پاتے ہیں اس کے بعد ہم کو لگتا ہے کہ اب تو صرف دہت دن ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں تو سارا کام کا چھوڑ کر کے اللہ کے سروار میں پڑ جائیے اسی قرآن میں اتقاف ہے ناؤمر بچیاں جو ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ اپنی ماں کو کاموں سے فارق کر دیں اور یہ کہیں کہ امی آپ اتقاف میں بیٹھ جائیے سارا گھر کا کام کا میں سمحلوں گی اس لڑکی کو تبل سواب ہوگا اس لئے اس لڑکی نے کام کو سمحلہ ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں اتقاف میں بیٹھی ہے انشاءاللہ اس لڑکی کو اتقاف پر بھی سواب ملے گا اسی کے ساتھ ساتھ اس لئے ماں کو کاموں سے فارق کر دیا ہے تو ماں کی خدمت کا بھی سواب ملے گا اس کے علاوہ روزہ داروں کی اس نے خدمت کی ہے تو روزہ داروں کی خدمت کا بھی سواب ملے گا اس لئے ہر ناؤمر بچی یہ کوشش کرے کہ اس بار رمضان مبارک کا سارا کام کار میں سمحلوں گی اور بیس رمضان کے بعد اکیسنی شب سے میں اپنی امی کو عید کے لئے فارق کر دوں گی اگر یہ کرتے ہیں اللہ کے دربار میں پڑ جاتے ہیں پورے سال کے لئے اپنے سارے مسائل اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لئے اپنی ماں کو گھر کے کونے میں بٹھال دیجئے اپنی باپ کو مسجد میں بٹھال دیجئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پڑ کر کے اعتقاف میں جب یہ اللہ سے مانگے گی انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے اس لئے کہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے اللہ ہماری تقدیر بدلنے کے لئے تیار ہے رمضان مبارک میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر آ کر کے اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخش چاہنے والا جس کو میں بخش دوں ہے کوئی رزق چاہنے والا جس کو میں رزق دوں ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگے اللہ سے خوم مانگے اپنے گناہوں کی معافی مانگے ہم پورے سال کے لئے جس کو چارج ہونا کہتا ہے وہ رمضان مبارک میں اتنے چارج ہو جائیں اپنی فریکٹس اور اپنی تربیت ایسی کر لیں کہ پورے سال ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اور بندگی کر کے ہم زندگی گزار سکیں اللہ تعالیٰ ہم ساتھ و عمل کی تفیق نصیب فرمائیں واقع دوارا نفی اللہ